اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں علی سرور ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی سیاست میں جو حل چل اور پندرہ جنوری کو جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں گو مگو کی کیفیت تھی لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی یہ کہا ہے کہ پندرہ جنوری کو ہی الیکشن ہوں گے لیکن اس پر ظاہر ایم کیوں پاکستان کا موقع یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نئی حل کا بندیاں ہونے تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے فرون عصیم جو ہے معروف کانوندان انہوں نے بھی آج پریس کانف کی ہے اور اس پر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے یعنی کہ جوان سلامی کا موقع بھی ہے پی ڈے آئی کے موقع ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں عدیل احمد ممبر سن اسمبلی ہمارا ساتھ موجود ہیں پاکستان تریک انصاف کے نوجوان رینما عدیل صاحب بہت شکریہ آپ کا کیا کہیں گے کہ پندرہ جنوری الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے لیکن ابھی بھی ایم کیوں پاکستان کے پاس آپشن تو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ نئی حل کا بندیوں تک الیکشن کو پاسپورن کیا جائے مل ہاں سیکنڈلی گراؤن کے اوپر پاکستان دیری کے انصاف کی مقبولیت پاکستان دیری کے انصاف کی پذیرائی عمران خان صاحب کی محبت جو کراچی کے لوگوں کے دلوں میں ہے اس سے یہ خائف ہے خوافزت ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوئے تو بہمگیم جو ہے وہ کراچی سے جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہیں الیکشنز کا نام جو ہے وہ ان جماعتوں کے لیے ایک دعونا خواب بن گیا ہے اور الیکشنز یہ نہیں چاہتے آپ جو بات کر رہے ہیں عدیل تمام سرویز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دیری کے تیرے جو ہے وہ چھوڑی تیرے بلکل ٹھیک آپ کے پاس صحیح ہے تمام سرویز رپورٹس کے مطابق ایسا ہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اچھا اس میں جو موقف ہیں انکیوم کا نئی ہلکہ بندیاں ہونے تک نئی کرانے چاہیے اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نئی ہلکہ بندیاں تو ہونی چاہیے تھی اور اس پر ٹرنڈ کرنا چاہیے سب نئی ہلکہ بندیاں جو ہے وہ بلکل ہلکہ بندیاں منصفانہ طریقے سے ہونی چاہیے کچھ ایسی ہیں جو کم ووٹس کے اوپر بنائے گئے کچھ بڑی زیادہ تعداد میں ووٹس کے اوپر ووٹس کاٹی گئی وہ پاکستان بیپلز پارجی نے اپنے اپنے ووٹ بینک کے مطابق اور اپنے آپ کو فیور کرنے کے لیے ایسا کیا ہے ہم بھی یہی سمجھے دیں کہ ہلکہ بندیاں ٹھیک ہونی چاہیے اور ایلیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے لیکن اب یہ بہت دیر ہو گئی ہے اب جو ہے وہ اتنی دفعہ ایلیکشن ملتبی ہونے کے پاتھ ہمارے جو نمائم میں وہ ملتبیشن کو ملتبیشن کو ملتبیشن کو ملتبیشن گاہم کے اپر تحریک انقرام کی کیمپین زبردست ہے تو ہم نے چاہتے ہیں کہ اب یہ ارمو روپے کے جو رسورسز کے سب بلدے اپنی ایلیکشن میں لک چکے ہیں یہ ضائع نہ ہو اور آگے کے لیے ہلکہ بندیہ جو ہے وہ آگے کے لیے درست کی جائے اچھا دیل اس تمام سیچویشن میں آپ لوگ ظاہر چاہ رہے ہیں اب دو دن رہ گئے ہیں صرف ہلکہ بندیوں کے حوالے سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی دیر کر دیں لوگوں میں پہلے اس موضوع پر بات ہونی چاہیے تھی لیکن اس میں پاکستان فیوز پارٹی کا رویہ یا سندھ حکومت کا رویہ پر کیا کہیں گے آپ ہلکہ بندیوں کا بھی تائم ہوتا ہے ہلکہ بندیوں کا جب تائم تھا اعتراضات کا پاکستان بری کے انساب نے اپنے اعتراضات لگائے تھے وہ الیکشن کمیشن نے کہیں پر جو ہے کہیں پر نہیں کیے تو ایم جم کے پاس ہی ہوگا تھا شروع میں اعتراضات لگانے کا آپ الیکشن سے بھاگنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ان کے امیدوار نہیں ہے گراؤن کے اوپر دوسرا ان کے ووٹ لینے میں کامیاد نہیں ہوں گے کراچی سے سپایا کا جو ڈر ہے اس کی وجہ سے جو ہے انشاءاللہ پاکستان بری کے انساب جو ہے وہ کراچی میں چیتے گی اس خوف کی وجہ سے آپ یہ بھاگ رہے ہیں لگے پیپلز پارٹی کی حوالے سے اگر میں کہوں آپ سے پیپلز پارٹی کا جو رویہ رہا ہے ایم کی ام کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی ایم کی ام کی باتیں ملکل درست ہیں اس لیے ہم ساتھ کھڑیں ایم کی ام کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ان کو تو فیور کرتا ہے نا ان کو تو فیور کرتا ہے کہ کیونکہ آدھے سے زیادہ پیند میں تو الیکشن ہل رہاتی ہو چونکہ ہے ہلس میں ہوا آدھی تک اور باکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ قریب ہیں اور بلدیات کے الیکشن جو ہے وہ کروار کے اگلی دفعہ جو بھی حکومتہ ہے تو بلدیات کے اپنا کنٹرول رکھ سکیں گے تو پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ وہ الیکشن ہو پیڈی آئی کی طرف سے ابھی تک عدیل کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہوا کہ میئر کے لیے جو سامنے آیا ہو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو کہ یہ میئر کے کنڈرڈ ہے خورم شہر زمان کی بات کر رہے ہیں ہمارا میئر کراچی جو ہے وہ سیئر ہے خورم شہر زمان ہمارا کنڈرڈیٹ ہے میئر کا اور وہی انشاءاللہ چیز کا میئر اشنب تبار کروشی صاحب بھی تو دعوے دار ہے میرے خیال سے پیسلا یہ جو ہے خورم شہر زمان صاحب کے حق میں ہو چکا ہے تو وہی میئر ہوں گے کراچی اچھا ان تمام اسلام میں آپ کی جو پارٹی پوزیشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں آپ کی اور یہ تمام باتوں زمانی الیکشن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ کونفیڈنٹ ہیں آپ لوگوں کو کہ ہم ہی یہاں سے جی سکتے ہیں دو سو چیالیس یوچیز میں تھے کراچی میں دو سو اکتالیس یوچیز پر پاکستان تیری کے انضاف موائن نے کھڑے کر چکی کوئی دوسری جماعت کراچی میں ہیتی نہیں ہے جس سے اتنی زیادہ یوچیز پر پاکستان تیری کے انضاف جو ہے وہی مستقع میں ہونی ہی پوزیشن ہماری ہی پوزیشن گراؤن کے مستقع میں اچھا ایمکی ایم کے دھڑے متحد ہوگئے ایک ایمکی ایم دوبارہ بن گئی ہے سب دھڑے متحد ہوگے مضبوط ہوگئے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں ہوگی کراچی کے لوگ کمچ سکے ان کو یہ کچھ نہیں کر لیں ان کا ووٹ بینک بہت شکریہ عدیل ہمارے ساتھ موجود تھے تریک انصاف سے اور بات کر رہے تھے کہ جی ان کا وقت ختم ہو گیا ایمکی ایم کا بہت شکریہ اور یہ بات انہوں نے کی یعنی پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی یہ نئی ہلکہ بندیوں کے حوالے سے جو بات ایمکی ایم کر رہی ہے وہ درست ہے ایمکی ایم بات لیکن یہ بات کرنے میں انہوں نے دیر کر دی ہے یہ بات پہلے کی جاتی اس طرح پہلے وہ بات کر رہے ہوتے اسی سطح پر اٹھا رہے ہوتے تو بات درست تھی لیکن اب صرف دو دن قبل یہ کہنا کہ جی الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آج سامنے آیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی پندرہ کوئی الیکشن ہوں گے لیکن اس وقت بھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو سندھ حکومت کی یہ کہنا خاص طور پر وہ ایمکی ایم پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے میں اور دوسری طرف حسین حکومت سے باہرے نفری تو طلب کی گئی ہے اور کہا گیا آئی جی صاحب نے کہ جناب انتر ہزار پولیس اہلکار ہمیں چاہیئے اور پچیز زار اہلکار تائنات بھی ہوں گے اور پھر جو پولیس انسٹیشن سے حساس قرار دیے گئے وہ بھی ایک بڑا ایشو ہوگا پھر جو خاص طور پر سب سے بڑا جو زلہ ہے کراچی کا زلہ وسطی اس کی دیکھ لیں آپ گلبرگ ٹاؤن لیاکتاباد ناظمباد نیو کراچی نورت ناظمباد ٹاؤن یہ بڑی یوسیز بھی ہیں یونین کمیٹیاں یہاں پر وارس کی تعداد بھی بہت ہے اور جس کے حوالے سے جتنی تعداد کہی جا رہی ہے کیونکہ اتنے اہلکار نہیں ہوں گے کیونکہ اور زائد اسکری صاحب موجود ہیں سینئر رہنمہ ہیں جماعت اسلامی کے بہت شکریہ زائد اسکری صاحب اثر کیا کہیں گے کہ آپ کل رات میں انہوں نے کہا گودشتہ رات کے جنہیں الیکشن نہیں ہو سکتے آج پھر الیکشن کمیشن نے اس پر نوٹس لیا آپ لوگ بھی پہنچے اور کہا کہ پندرہ کوئی الیکشن ہوں گے لیکن اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کی ام کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ گورنر صاحب آرڈینس زیاری کر دیں اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے دیکھیں یہ بڑی ویسی بات ہے اور غیر آئینی غیر جمہوری بات ہے کہ بلدیارتی انتخابات جو جمہوریت کے نفسری ہوتے ہیں وہ پریس پارٹی دوہزار بیس سے ڈیو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ کرانے پر کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے مختلف رین بالوں سے اب یہ چوتھی رفعہ انتخابات ملتوی کرنا چاہتے تھے ہم نے اس کو ریزس کیا ہے حقیقت سے کہ دیکھیں ایک کراچی کی تعمیر ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر بلدیارتی انتخابات ہوں ایک بیختیار شہری حکومت بنے تاکہ وہ شہر کے اندر تعمیر کراچی کے لیے کام کیا ہے اس نے شہر کو بنایا ہے شہر کو سوارا ہے جبکہ دیگر لوگ خواب وہ انکیوں کے ہو اور ظاہر یہاں پر انکیوں نہیں رہی ہے پیتیس سال سے انکیوں کے یہاں پر میر آتے رہے ہیں ہم یہ پوچھنا جاتے ہیں کہ انہوں نے شہر کراچی کے لیے کیا کیا ہے آج شہر کی فرکے جائے کھڑڑ بن چکی ہیں کراچی کچھے کا گھیر بن چکا ہے سیویز لائن تبہ برواد ہو چکی ہے شہر کراچی کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے تو ان حالات کے اندر بہت ضروری تھا کہ فوری انتخابات ہو اچھا نہیں اس میں آج جاگ رہی ہے عزائز اسکری صاحب لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے بڑی کیونکہ تین چار بار الیکشن ملتوی ہوئے بڑی انویسمنٹ کر رہی ہے جوان سلامی نے ان کی انویسمنٹ چلی جائے گی یہ سارے کاغذی بدماج پریشان ہیں اس لیے اس طرح کے بیانات داغ رہے ہیں کیونکہ آج جو پریس کانفرنس کی ہے فیضل صدواری صاحب نے یہ تمام باتیں کی ہیں انہوں نے جی میں نے دیکھا ہے بات یہ کہ یہ اگر بات تھی کہ جی الیکشن واقعی کرانے چاہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ الیکشن کرانے ہی بھی چاہتے ہیں ان میں دو ہزار بیس سے جب سے الیکشن دی ہوئے ہیں یہ حلقہ بنی ہے ڈی لیمیٹیشن کیوں نہیں ہوئی اور یہ ہمیشہ حکومت کے اتحادی رہے ہیں پہلے تحریک انصاف کے ساتھ تھے اس وقت کو انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کرائی اس وقت کو ان کو درد نہیں اٹھا اس کے بارے میں لیکن جب بھی وہاں سے ناکام ہوئے سپریم گورٹ گئے وہاں سے ناکام ہوئے الیکشن کے امیشن میں اندر گئے وہاں سے ناکام ہوئے اب یہ پھر پروس پارٹی کے ساتھ مل کر یہ دوبارہ گیم کھلنا چاہتے ہیں تو کسی طور پر مناسب نہیں کہ الیکشن کو ملتنی گر بیا جائے تو دیکھیں ایک شائر کراچی لوگ یہ شاہت ہے کہ یہاں پر ترقی ہو کراچی کے اندر جو کراچی کے مسائل وہ ہر ہو سکیں لیکن کراچی آج کھنڈر بن چکا ہے کراچی اب کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا یہ بھی الزام ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے یا بردم شماری کے حوالے سے تو اس پر اصولی موقف آپ کا کیا ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہم نے تو بہت شروع سب یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جنار یا بردم شماری صحیح نہیں ہوئی کراچی یہ ہم اس کے مندر کورٹ میں بھی گئے تھے کورٹ میں گئے ہم نے الیکشن میں اتجاج بھی کیا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھو رہا تھا اس وقت میں اتجاج کیا تھا اس کے بعد یہ دوہزار اٹھالہ کے اندر الیکشن میں بھی ہم یہ بات کہتے رہے ہیں اچھا تحریک انصار کے ساتھ مل کر اس کو نوٹیفائی ہم کیوں نے کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتراز تھا اس وقت تو اس ملدم شماری کو کیوں قبول کیا انہوں نے اور پھر اگر ڈی لیمیٹیشن کی بات اتنی زوری تھی تو یہ کس بات کنٹرار کرتے رہے تھیں پہلے تحریک انصار کے ساتھ تھے تو کیا قانون سازی اس پر نہیں ہو سکتی تھی اور پھر اسی طرح اب یہ جو ریجیم چینج کی بات کرتے ہیں ریجیم چینج ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی سب سے پہلے کہ اپنے ووٹ دے تھے مرکز کے اندر ان سے پیہ کراتے کہ جی پہلے اس کو کلائے جائے ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ دون چاہیے تو یہ تو خود اس سے الیکشن سے طرح حاصل کرتے رہیں اور جہاں تک بات رہی کہ جماعت سانی کا بہت زیادہ مخصان ہو گیا دیکھیں ہم جمہوری جماعت ہیں جمہوری اندار سے ہم سارے کام کرتے ہیں غیرہ الیکشن کے اندر تو اخیار سب کے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم کیوں نہیں کرتے رہی پورے شہر اکراج کہ جھنڈے بینر بڑی بڑی تحصیل ہیں بڑے بڑے ہورڈنگز تو کیا ان کے پاس پہلے بہت زیادہ انویسٹر سے اب ختم ہوگئے انویسٹر سے اور ہمارا تو کارکن پیسے جتا ہے ہیسار کرتا ہے ہمارا کارکن تو اس کے اندر اب یہ الیکشن سے فراج گئے یہ بات کہتے ہیں جماعت سانی کو بہت زیادہ خرچ ہو گیا ان کے انویسٹر چلے گئے اسے ہی بات کر رہے ہیں جناب تو کیا الیکشن نہیں ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن میں خطر نہیں ہوگا زائد اسکری صاحب ایک اور بڑی اہم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ نعمت اللہ صاحب کے بعد ظاہر ہے مصطفیٰ کمال میئر بنے اس کے بعد پھر امکیوم کے وسیم اقتر صاحب میئر بن گئے تو وہ کہہ رہے جی کنٹینیوس لیے ہمارے میئر آ رہے ہیں ہمارا ووٹر ہے اب تو امکیوم دھڑوں کا اطاعت بھی ہو گیا تو آپ لوگ کیوں یہ سمجھنے بینرز لگا کر کہ میر آپ کا بن سکتا ہے جتنا اگر الیکشن ہو بھی گئے تو جتنا ہم نہیں ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ نعمت اللہ صاحب نے جتنا سارے ترقیاتی کام کیے تھے کراچی کے اندر بتیس کالیجز منایا تھے نعمت اللہ صاحب نے اور بڑی دارات کندر پارک منایا تھے بڑی بڑی روڈیں منایا تھیں کامیر ترقی کا جو پوگاں منایا تھا میں انتیس ارم روپے سے وہ نعمت اللہ صاحب نے شوق کیا تھے بڑے بڑے پوجیشن انہیں شوق کی اس کے بعد ظاہر ہے وہ بہت سے چیزوں میں ستا کر کے گئے تھے بہت سے کاموں کو آغاز کر کے گئے تھے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے ظاہرہ اس کو مکمل کرنا تھا اور پھر یہی مصطفیٰ کمال صاحب نہیں بلکل صحیح کی آپس میں جو کچھ ارمان ازامات لگایا وہ پورا پاکستان دیکھتا بھی رہا سنتا بھی رہا اور کل تک تو ظاہر ہے کل یہ انتمام ہوا ہے ان تمام لوگوں کا آپس میں روک ایجنٹ بھی کہتے رہے وہ دیشنگرد بھی ایک دوسرے کو کہتے رہے لیکن اس میں یہ بتائیے نہیں نعمت اللہ صاحب نے بہترین کام کیا لیکن ظاہر ہے ایم کیم اس کے باوجود بھی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ایم کیم جیت گئی اس کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں وصیب اختر صاحب جیت گئے جماعت سلامی نہیں جیتی وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں کونفیڈنٹ ہے جماعت کہیں سے کوئی کہا گیا ہے آپ کو کہیں سے کوئی آشرباد ملی ہے کہیں سے کوئی مندوریوں مل گئی آپ لوگوں کو مطلب یہ جیتتے رہے کہ آشرباد ملتے رہی تھی انہیں تو اس کی بنیاد سے سمجھتے ہیں کہ ہم جیتتے رہے ہیں اور کیا کوئی جیتے رہے کسی کے جیتنے ہاتھ نہیں ہے نہرہ آپ الیکشنگ اندر کام کریں گے ابھی کوئی جیتے گا کبھی کوئی جیتے گا پیٹی آئی جیت گئی تو کیا مطلب یہ اس بات کا جو ہے کیونکہ پیٹی آئی کی جیتنے پہ تو عزائز آسکر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے جتوایا تھا میرے بھائی یہ تو بہت ہی ایسا عزام ہے کہ آپ چلیں آپ یہ کہیں کہ کسی نے جتوایا تھا اسی جیتنے والے کے ساتھ جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ان کو جی گئیں انہیں ساتھ جاگر مل گیا شاملوں کا حکمت کے ساتھ بھائی کہ اب بعد میں بات کرتے ہیں ہماری سیٹیں لے لی گئی کر لیا گیا اس وقت بھی کہتے رہے دبے لفظوں کے اندر اس وقت دبے لفظوں میں کہتے ہیں دبے لفظوں کے اندر کہتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں گئے دبے لفظوں میں صرف نہیں کہا عزائز آسکری صاحب وزارتیں بھی لئی ان سے سب کچھ لیتے رہے اب بعد میں بات کرتے ہیں پریس پارٹی کو کتنا پرا ہولا کہتے رہے یعنی ماجر دشمان اور ماجر ایڈمیسٹریٹر بھی لے لیے گورنشپ بھی لے لیے وہ تو تمام باتیں درست ہیں آپ کی ان باتوں سے تو سر پورا کراچی ظاہری جانتا ہے حیدرباد بھی ان کے شہری علاقے بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ لوگوں پر بڑا وہ کر رہے ہیں کہ جی بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے جماعت سلامی بار بار اتنا فیضہ خرش کر رہی ہے شہرات اور ساری چیزیں بینرد اور جلسے اور جلوس تو کہیں سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے دیکھیں یقین دہانی کا مسئلہ نہیں ہے ظاہر کوئی بھی پارٹی بھی کراچی کے اندر اپنا اچھا فرق کرے گی تو جی سکتی ہے یہ کنی کر رہے ہیں سارے کام جو ہے یہ اصل میں یہ ظاہر کے اندر ایک الیکشنل ملٹوی ہو جائیں گے اسی لحاظ سے یہ کام نہیں کر رہے تھے دھڑے سارے متعہد ہو گئے ایک ایم کیوں بن گئے یہ اس سے فرق پڑے گا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ تھے تو ووٹ تقسیم تھا ان کا اب مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے بھی بات یہ ہے کہ لوگ ان سے ماجیوز ہو چکے ہیں جتنے دھڑے بنے اس کا ریلیف سے انہوں نے دیکھ لیا زمنی الیکشن ہوا تو کتنے ووٹ میں لے ان کو کتنی سیٹے انہوں نے دوائیں اپنی جو ہے اسی طرح جو ہے ہم نے سنجی کے اندر بھی دیکھا اور زمنی الیکشن کے اندر بھی دیکھا اور یہ بلدیات الیکشن تو نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ہونے دے الیکشن سکتے جائے گا ان کو آخری آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا آخری سوال بھی چاہتا ہوں جو آپشن ہے امکی امکی پاس کہا جا رہا ہے جی گورنر صاحب کے ذریعے کوئی آرڈننس لے آئیں گے تو کیا آرڈنس آتا ہے تو اس کو بھی چیلنج کیا جائے گے لیکن ظاہر ہے پھر تو وقت گزر چکا ہوگا موکی کھائیں گے بہت شکریہ زائد اسکری سینے رہنما جماع سلامی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی امکی امکی دھڑے متحد ہو بھی جائیں اب پاپولیٹی نہیں ہے کارکردگی نہیں رہی ہے امکی امکی جس کی وجہ سے ان کا ووٹر ان سے مایوس ہے اور سب سے بڑکار پھر ظاہر ہے جن کے نام پر ووٹ پڑتا تھا وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور انہیں وہی بات دورائی جو اس وقت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ زیرو جماع زیرو جماع زیرو اور برابر پھر زیرو ہی ہوگا اس پر بہت شکریہ زائد اسکی صاحب آپ کا بھی اور عدیل احمد صاحب آپ کا بھی آج تک کے لیے اتنا ہی ایکٹر پرگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور بہت ایک خیال رکھئے گا مولانے کے بعد